جمعے کی نماز سے پہلے چار رکت سنت پڑھتے ہیں جمعے کے بعد چار رکت اور پھر دو رکت پڑھتے ہیں صحیح کیا ہے جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جمعے کی نماز دو رکت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی آپ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے دو رکت رہے تو مسجد پڑھیں اس کے بعد نفل نماثل پڑھنا چاہیں جتنے مردی پڑھیں اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف دو رکت پڑھ کے بیٹھ جائیں ایک شخص آیا دو رکت پڑھے بغیر بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تھو نے دو رکتے نماز پڑھی ہیں کہہ لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور دو رکت نماز پڑھ تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک دو رکت نماز ادا نہ کر لیں یہ تو حیت المسجد ہے اس کے بعد دو رکت امام کے سا جماعت جو جمعے کی نماز ہے اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں چار سنتیں ادا کریں چار رکت ادا کریں اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے عجر ثواب زیادہ ہے تو وہ دو رکت نماز ادا کریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطا زہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطا زہر کی نماز بھی اب وہ کیوں کہتے ہیں جمعہ تو جمعہ ہے نا سار زہر بھی پڑھ لو اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ یہ نہ کی تو اے تے رڑے تھے پھئی یہ دو ماں کوئی نہ کوئی تے مننی جائے گی جیسے بچے سکولوں میں ریاضی میں پیپر میں دس سوال آتے ہیں پانچ حل کرنے ہیں آپ کو اختیار ہے پانچ چھوڑ دو جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا ہے کہ یا کوئی غلط ہوا تو دوسرا اس لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا کام چل جائے گا اللہ نے جو نماز اس وقت میں فرد کی ہے اس وقت وہی نماز ہے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز ہے زہر میں جس کو مستدر میں آئے امام مل جائے وہ جمعہ کی نماز ادا کرے جماعت مل جائے یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ زہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعہ کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے